بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مسلمان فاتحین کی کہانیوں کے سلسلے میں آپ کی بھرپور پذیرائی اور آپ کے بے پناہ اسرار کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ہم لا رہے ہیں داستان ایمان فروشوں کی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج سے ایک نیا سلسلہ اس سلسلے کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے دور کے ساتھ ہے سب سے پہلے ہم اس بے انصافی دھاندلی اور تاثب کی تفصیل بتائیں گے جس سے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور جہاد کی تاریخ مسخ کی گئی ہے جن لوگوں نے انگریزوں کے دورے حکومت میں دس جماعتیں پاس کی ہیں انہیں ہندوستان کی تاریخ میں سلطان محمود غزنوی کے سترہ حملے پڑھائی جاتے تھے نمائی طور پر تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ محمود غزنوی لوٹ مار کے لیے ہندوستان آتا تھا اور بے انداز ضرور جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا تھا دلیل یہ دید آتی تھی کہ اس کا مقصد لوٹ مار نہ ہوتا تو وہ یہاں بیٹھ کر حکومت کرتا جس طرح اس کے بعد آنے والے مسلمانوں نے کی تھی یہ صحیح ہے کہ اس کے بیشتر حملے ہندوستان کے بڑے بڑے مندروں پر ہوتے تھے جہاں کہ وہ بت توڑ کر واپس چلا جاتا تھا یہ بھی صحیح ہے کہ مندروں میں اس دور میں ضرور جواہرات مہاراجوں کے خزانوں کی نسبت زیادہ ہوتے تھے اس لیے تاریخ میں یہ مفروضہ شامل کر لیا گیا کہ سلطان محمود مندروں پر صرف ضرور جواہرات کے لیے حملے کرتا تھا اس مفروضے کے ساتھ یہ جھوٹ شامل کر لیا گیا کہ بعض بت بہت بڑے سائز کے تھے جو اندر سے کھوکلے تھے ان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تھے تانیسر اور سومنات کے بڑے بتوں کے متعلق خاص طور پر لکھا گیا ہے کہ ان کے اندر سونا بھرا ہوتا تھا اور سونے کے لیے ہی سلطان محمود نے یہ بت توڑے تھے غیر جانبدار اور غیر متعصب معرخوں نے جن کا تعلق یورپ سے تھا اصل حقیقت بیان کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تمام بتھ ٹھوس تھے ان میں سے جو زیادہ اہم اور مقدس تھے وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان پر کانسی چڑھائی گئی تھی تانیسر کے بتھ کو سلطان اپنے ساتھ غزنی لے گیا اور اسے توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے گھوڑ دوڑ کے میدان میں پھینک دیئے تھے سومنات کے بت کے متعلق غیر متعصب معرخوں نے لکھا ہے کہ سلطان نے اس کے دو ٹکڑے کیے پھر دو کے چار چار کے آٹھ آٹھ کے سولہ اور سولہ کے بتیس ٹکڑے کر کے انہیں باہر پھینکا اور ان پر سے اپنی فوج گزار دی تھی ناظرین انگریزوں کے دور حکومت میں نسابی کتابیں ہندو مسننفوں کے لکھی ہوئی ہوتی تھی انگریزوں کا محکمہ تعلیم ان کتابوں کو منظور کر لیا کرتا تھا کیونکہ خود انگریز کی دلچسپی اس میں تھی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کیا جائے انگریزوں نے خود بھی ہماری تاریخ کا چہرہ مسخ کیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو ڈاکو کہا اور اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کو ہندوستانی سپاہیوں کا غدر کہا کلکتہ کا بلیک ہول انگریزوں کی من گھڑت اور بے سروپہ قصہ ہے انگریزوں نے اپنے اس خدشے کو چھپا کر بھی نہیں رکھا کہ ہندوستان میں حکومت برطانیہ کے لیے اگر کوئی قوم خطرہ بن سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں انگریزوں کا یہ خدشہ صحیح ثابت ہوا ہندو سلطان محمود غزنوی کو مرد مجاہد اور بتشکن کیوں کہتے ہندو تاریخدانوں نے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے انہوں نے انگریزی حکومت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سلطان محمود کے جہاد کو گناونے طریقے سے نسابی کتابوں میں شامل کیا یہی کتابیں مسلمان بچے بھی پڑھتے رہے سلطان محمود کی تاریخ کو سترہ حملوں تک محدود رکھا گیا پاکستان مارز وجود میں آیا تو بھی وہی نساب رائج رہا اور سلطان محمود غزنوی کی سترہ حملوں کی وجہ سے ہی پہچان بنائی گئی اب بھی آپ کو نسابی کتابوں میں وہی کچھ ملے گا جو انگریزوں کے دور میں لکھا گیا تھا پاکستان میں نسابی کتابیں لکھ کر سکولوں کالیجوں کے لیے منظور کرانا ایک کاروبار ہے اس میں لیندین کا خیال رکھا جاتا ہے کھایا پیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کہاں تک مستند ہے اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے نسابی کتابوں کے علاوہ آزادی سے پہلے جو کتابیں عام مطالعے کے لیے لکھی گئی تھی ان میں بھی سلطان محمود کو لٹیرا ہی ظاہر کیا گیا یہ زہر پاکستان میں بھی پھیلایا گیا مثلا انیس سو اٹھتر میں پاکستان میں انگریزی زبان میں ایک کتاب چھپی ہے جو انیس سو اٹھائیس میں ہندوستان میں چھپی تھی اس کا مصنف محمد حبیب بی اے مل سی ہے جو علیگرد یونیورسٹی میں تاریخ اور سیاسیات کا پروفیسر رہ چکا ہے یہ کتاب سلطان محمود غزنوی کی زندگی اس کے کردار اور اس کے کارہائے نمائع کا ایک تجزیہ اور مطالعہ ہے پیشے لفظ میں اس مسلمان مصنف نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے سلطان محمود غزنوی کو برگزیدہ شخصیت سمجھنا شروع کر دیا ہے جس سے مصنف کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس مصنف نے کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمود غزنوی اپنے باپ سپکتگین کا بیٹا نہیں تھا اور اسے یہ خود بھی شک تھا جس سے وہ بہت پریشان رہتا تھا دوسرے یہ کہ محمود غزنوی ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو سلطان کے باپ سپکتگین کی بیوی نہیں تھی تیسرے یہ کہ محمود غزنوی کو فروغ و تبلیغ اسلام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ لا دینیت میں یقین رکھتا تھا چوتھے یہ کہ محمود غزنوی ہندوستان میں لوٹ مار کے لیے آیا تھا پانچویں یہ کہ محمود غزنوی روز حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا چھٹے یہ کہ محمود غزنوی نے مرتے وقت لوٹی ہوئی تمام دولت کا اپنے سامنے دھیر لگوایا اور وہ بہت رویا ساتویں یہ کہ محمود غزنوی عام شہزادوں جیسا شہزادہ تھا اور شراب اور عورت کا شہدائی تھا اور آخر میں یہ کہ محمود غزنوی صرف ہندووں کے خلاف ہی نہیں لڑا بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بھی لڑا کیونکہ اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسی تھا اور ایسے ہی کچھ اور الزامات ہیں جو صرف ایک مسنف نے نہیں بہت سے مسنفوں نے محمود غزنوی پر آیت کیے ہیں ہمارے بچے اگر ان الزامات سے واقف نہیں تو پھر بھی سلطان محمود غزنوی کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ اس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیا تھے سلطان محمود غزنوی اگر واقعی بتشکن تھا اور وہ ہندوستان میں اسلام پھیلانا شاہتا تھا تو اس نے یہاں بیٹھ کر حکومت کیوں نہ کی اس سوال کا جواب آپ کو ان کہانیوں میں ملے گا جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ جب ہندوستان میں آیا تھا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر قبضہ کر لیا جائے ہندوستان میں ہر فتح کے ساتھ ہی اسے پیغام ملا کرتا تھا کہ غزنی پر فلانے حملہ کر دیا ہے یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود کو لڑنی پڑی وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی انہوں نے سلطان محمود کو کبھی محلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کیے تھے مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندووں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے حملوں میں پہل ہندووں نے کی تھی مہاراجہ جیپال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سپکدگین کے دور حکومت میں کیا تھا سلطان سپکدگین کی زندگی نے وفا نہ کی اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود کو وسیعت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا چاہتے ہو تو انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا وہ غزنی کو نہیں اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کے تحت نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے تم ہندو مت کا خاتمہ کرو البیرونی، فرشتہ، گردیزی، بیہقی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا اس وقت کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ خود سلطان محمود ہے وہ خرقانی کے ہاں اپنے آپ کو سلطان محمود کا قاسد یا علچی ظاہر کیا کرتا تھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ غزنی کا سلطان اپنا قاسد خود بن کر آتا ہے یہ سچے مسلمان کی شان ہے ناظرین اس وقت کی تحریروں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شہدائی تھا ایک دو یورپی مورنخین نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی ایسے وقت اس نے ہر بار یوں کیا کہ گھوڑے سے گود کر اترا اور قبلہ روح ہو کر دو رکعت نفل پڑھے دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا مجھے خدا نے اشارہ دیا ہے فتح ہماری ہے اور ہر بار فتح اسی کی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں کہیں حملہ کرتا جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا اور وقت وہ مقرر کرتا جب مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ دیا جاتا سلطان محمود غزنوی ہر حملے سے پہلے میدان جنگ میں دو رکعت نفل پڑھا کرتا تھا ناظرین اس کہانی کے سلسلے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے والے سلطان محمود غزنوی کے صحیح حالات زندگی اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کی جائیں تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے افسانہ نہ سمجھا جائے بعض قارعین نے سلطان محمود کی اس سلسلہ بار داستان کا معازنہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانیوں سے کیا اور دونوں میں سے ایک فرق کو محسوس کیا ہے عظم اور عقیدے کے لحاظ سے دونوں سلطان ایک جیسے تھے سلطان ایوبی سلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندو کے خلاف لڑتے گزر گئیں دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا ہے دونوں کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے علاقے مختلف تھے جنگوں کے پسے منظر مختلف تھے سلطان ایوبی کے دور میں سلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھی اور ان کے جاسوس بھی موجود اور سرگرم تھے سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گی جو غزنی کی سلطنت میں گئی ہو آہ راجے اپنے جاسوس غزنی نہیں بھیجتے تھے اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان کردار اور فرض کے پکے تھے جانیں قربان کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے اس کے برعکس سلطان محمود کے باز جاسوس ہندووں کے جال میں پھس جاتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ ہندووں کی شعبدہ بازی تھی جسے آپ مذہب رزم کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھی سلطان محمود کے باز جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھتے تھے ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے وہ ہندو مہاراجوں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا دیتے یا اپنے ساتھ ملا لیتے تھے یہاں کے مندروں کی اندر کی دنیا تلس میں ہوش ربا سے کم نہیں تھی مذہب کے پردے میں بدگاری اور عیاشی ہوتی تھی پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوجوں کے بالائی افسروں پر چھائے رہتے تھے حکم پنڈتوں کا چلتا تھا یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈنوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی غزنی کا جو جاسوس اس تلسم میں چلاتا تھا وہ اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھی بھول جاتا تھا اس کے باوجود سلطان محمود غزنوی کا نظام جاسوسی بڑا کارامت تھا گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کارامت نہیں تھا ناظرین سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نسابی کتابوں میں خاص طور پر لائے گیا ہے یہ ہے فردوسی کا شہنامہ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شہنامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا مگر شہنامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شہنامہ اسی مدہ میں لکھوانا چاہتا تھا غیر جانبدار مورخوں نے اس واقعے کی تردید کی ہے تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ واقعہ منگڑت ہے سلطان محمود کو اپنی مدہ میں شہنامہ لکھوانے کی فرصت اور ہوش ہی نہیں تھی اس کی عمر ہندوستان میں ہندووں کے خلاف اور اپنے ہاں اقددار پسند غداروں اور ایمان فروشوں کے خلاف لڑتے گزر گئیں ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود چاہتا تھا کہ ایسا شہنامہ لکھا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو اور آخر میں سلطان محمود کا ذکر اس طرح آئے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کفرستان تک پہنچایا اور سلطان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آئے لیکن فردوسی نے جو شہنامہ لکھا وہ شہنشاہوں اور سلطانوں کی مدہ سرائی کے سوا کچھ نہیں تھا حالانکہ سلطان محمود نے اس شہنامہ کو قبول نہیں کیا بہرحال یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فردوسی کے شہنامہ کا واقعہ سلطان محمود کو رسوہ کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے نظرین سلطان محمود غزنوی کی تاریخ کو مس کر کے اسے رسوہ کرنے اور ذرو جواہرات کا لٹیرہ ثابت کرنے میں ہندووں کے علاوہ ان مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے جو عورتوں اقتدار ذرو جواہرات اور سلطانی کے خواہش مند تھے ہم جو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور آپ کی نوجوان نسل کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں کہ کہانی تفریحی انداز میں لکھی جائے اس میں سنسنی خیزی اور سسپنس ہو اور یہ جذبات میں حل جل مچا دے ساتھ ہی ساتھ یہ کہانیاں اس قومی جذبے کو بھی زندہ و بیدار کریں گی جسے ہمارے ملک میں ذہنی لذت مہیا کرنے والی فہش کہانیوں سے ختم کیا جا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں اس بتشکن کی کہانی جسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے یکم نومبر نو سو اکتر بمطابق دس محرم سن ستاون ہجری کے روز امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مرد مجاہد پیدا ہوا جسے تاریخ بتشکن کے خطاب سے پہشانتی ہے یہ تھا سلطان محمود غزنوی دس صدیاں گزر گئی ہیں محمود غزنوی کا نام زندہ ہے وہ پیغام زندہ ہے جو وہ غزنی سے لے کر اس وقت ہندوستان میں آیا تھا جب یہ کفرستان تھا اور یہاں برہمن اور اس کے خداوں کے بتوں کے حکمرانی تھی یہ وہ عظیم پیغام تھا جو خدا زلجلال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غارِ حرہ میں دیا تھا یہ پیغام ایک شمہ تھی جسے غارِ حرہ کی تاریخی نے نور بخشا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور یہ بھی کہ کوئی انسان کسی انسان پر حکومت نہیں کر سکتا محمود غزنوی کا نام زندہ ہے عظیم پیغام زندہ ہے سومنات زندہ ہے ہندوستان کے وہ سارے مندر وہ سارے بتکدے زندہ ہیں جن کے بت غزنی کے محمود نے توڑ کر باہر بھینکے اور ان کی پجاریوں سے کہا تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے ان میں خدای کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں جسموں کے ٹکڑے جڑ نہ سکے محمود کے ٹکڑے ہو نہ سکے محمود نے ان ٹکڑوں کے اوپر سے اپنی فوج گزاری پیادہ بھی سوار بھی اس نے تھانیسر میں بھی یہ مظاہرہ کیا سومنات میں بھی کیا برہمن کے خدا اسلامی فوج کے پاؤں تلے پس کر مٹی کے ذرے اور پتھر کے ریزے بن گئے پھر محمود غزنوی دنیا سے چلا گیا ہندوستان کے مندروں کی گھنٹیاں اور سنکھ بج اٹھے برہمن نے ٹوٹے ہوئے بتوں کی جگہ نئے بت کھڑے کر دیئے پورے ایک ہزار سال بعد سات دسمبر نو سو اکتر عیسوی میں اسی ہندوستان سے انہی بت کدے سے یہ آواز اٹھی ہم نے اسلامی شجاعت اور روایت کا بت توڑ دیا ہے ناظرین گزرے ہوئے ماہ سال میں ہمارے کئی بت ٹوٹ گئے ایمان کا بت قومی کردار کا بت وقار کا بت روایات کا بت امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحدت کا بت ہمارا کوئی بت سلامت نہیں رہا برہمن کے بڑے ہی حسین بتوں نے ہم پر ایسا تلسم تاری کیا ہے کہ ہم سب بربری مٹی کے بت بن گئے ہیں ہمیں جنہیں خود پیدا کردہ آندھیاں کھاتی اور اڑاتی چلی جا رہی ہیں وہ مسجدیں جو محمود غزنوی نے یہاں بنائی تھی وہ ویران ہیں وہ بت قدے جو اس نے ویران کیے تھے وہ آباد اور پر رونق ہیں اور بت یہ تانے دے رہے ہیں کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے ان سوالوں کا جواب دھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریخ گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی اسی گوشوں میں ہوتی ہے اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریخی کے زیادہ دبیز پردے ڈال لیتا ہے کہ سچائی دبی رہے اسی کا نتیجہ ہے کہ باطل شکنے کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا اور آج کے دور کے دو کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ محمود غزنوی کو ذرو جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی اور بط اس لیے توڑتا تھا کہ ان کی اندر ذرو جواہرات اور بیش قیمت ہیرے بھرے ہوتے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے سومنات کے بط کے متعلق بھی یہی کہا گیا مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بط اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا محمود غزنوی نے اسے آٹھ ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار کے لیے ان آٹھ ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے پھر پوری فوج انہیں رونتی ہوئی گزر گئی باطل ہمیشہ جھوٹ سے فروغ پاتا ہے اور جب باطل شکنوں کی آلاد جھوٹ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بط ٹوٹ جاتے ہیں تاریخ کے تاریخ گوشوں میں جھانکیے ایک ہزار پہلے کے اینی شاہدوں کی تحریریں پڑھئیے یہ تحریریں بجی بجی سی ہیں مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے بکری بکری کڑیاں بھی ملتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہیں پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت ترکار ہے اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے ایمان کی بصیرت نہ ہو دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو تو ہم اللہ کے ددکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا اور دماغوں کو سربہ موہر کر دیا کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بیانک ہے ناظرین 940 عیسوی سے دو چار سال پہلے یا دو چار سال بعد کا واقعہ ہے ایران کے بادشاہ نوشیروان آدل کا سنہری دور مدد گزری ختم ہو چکا تھا اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ عدل و انصاف کی بسات لپیٹ کر پھینک دو ریایہ کو بھوکا رکھو انہیں بات نہ کرنے دو حق کا گھلا گھونٹ دو انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے خوش آمدیوں کا ٹولہ پیدا کرو مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو انسانوں کو تنگ دست رکھ دو اور اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے موں سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے موں میں ڈال دیا کرتا ہے ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروہ آدل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ بھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں موسیقی